اب جب سے یہ گستاخیہ رسول کا مرحلہ ہمارے یہاں پر پیش آیا اور جب سے یہ مسئلے چل رہے تھے اولاں تو مسلمانوں کو پتہ ہی ہفتے دس دن کے بعد لگا جب تمام دنیا بھر کے مسلم ممالکوں نے ایکشن لیا تم ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ لگا ورنہ اب یقین یعنی پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو پتہ لگا بعد میں اس کے بعد کیا مرحلہ پیش آیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا اور جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جو سارے ملک میں عجیب و غریب قیفیت پیدا کی ہے اور سارے کے سارے یہ حالات بنے ہیں ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں بیٹھ کر کے کہ کیا ہم نے یہ سوچا کہ اس موقع پہ اسلام کی کیا ہدایت ہے ہمارے لئے کیا کالیمات ہے اسلام کی ہمارے لئے ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں لوگوں کی زمان پہ کیا ہے ارے ان مولویوں کے چکر میں نہ پڑھو یہ نہ تو خود کچھ کریں گے نہ ہمیں کرنے دیں گے اچھا مولویوں کے چکر میں نہ پڑھو کیا تیر چلا لیے بھائی بھر مولویوں سے ہٹ کر کے یا علامہ سے ہٹ کے اگر اپنی رائے پر عمل کیا تو کیا کر لیا ہم نے ذرا بتائیں نمونہ بتائیں اس کا حالات ہم نے اور آپ نے نعوذ باللہ کیسے کر دیئے اب ہمارے اہم کس درجے کے معاملات ہو چکے اور کیسا نظام اب بن گیا دو دن سے کیا کیفیت ہے آپ سب میرے سے زیادہ جانتے ہیں ہم لوگ اپنی عقل سے سارے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں کیا پڑھنا یہ نہیں کچھ کرنے تو میرے بھائی آپ نے اپنی عقل مولویوں سے چل کے دیکھے اللہ ہم ملت کا نقصان کرنے کے اور کیا کیا اور کیا فائدہ ہوا اس کا ہم نے ان کو مولویوں کو اور علامہ کو پاگل سمجھ لیا سارے کے سارے بے اوکوفے کتنے بیٹھیں کیوں نہیں کوئی کچھ کہہ رہا تھا کیوں نہیں کوئی کچھ آپ کو کہہ رہا تھا کیوں نہیں کسی نے آپ کی اس بات میں تائید کی نہ کسی عالم نے کہا نہ کسی ذمہ دار نے کہا جمعیت اپنے لیٹر پیڈ پر رات تک لکھ کر کے دے رہی ہے کہ نہ کوئی بند ہے نہ کوئی مظاہر آئے پھر بھی جا جا کر کے سارے ہنگامیں کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے ان باتوں کی ہم اور آپ بھور کریں اور اس کا ریزلٹ کیا نکلائے اس کا ذرہ دیکھ لیں کیا ڈیمانڈ لے کر کے جا رہے ہیں کہ بھائی گرفتاری کی ڈیمانڈ ہے ہماری گرفتاری کی پتہ لگا جس کے لیے چاہ رہے تو دو وہ تو آزاد ہے اور سیکڑو خود گرفتار ہوگے بیٹھے گئے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم لوگ اتنے زیادہ غافل کیوں رہتے ہیں مستقیل اللہ کے فضل سے ذمہ دار حضرات اپنا کام کر رہے ہیں اب بھی کل بھی جب ہمارے ذمہ داروں میں لکنوں میں مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی وغیرہ جو ہمارے بڑے ذمہ داروں میں ہیں انہوں نے وہاں گورنر سے جا کر کے ملاقات کی ساری کی ساری بات چیت گئی ایک بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ کئی بھی انگامہ کڑا کر دو اور بعد ہماری ہو جائے پھر نتیجے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں ذرہ سا سوچا کریں ہم یہاں پر جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں یہاں کا سوچ کر کے چلنا پڑے گا کہ کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں کس موقع پر ہمیں کیا ایکشن لینا ہے کیا کاروائی کرنی ہے اگر یہی کام ہم سارے کے سارے مل کر کے کرتے لیکن طریقہ کیا ہوتا اگر کرنا تھا تو ہر محلے سے دو چار دمہ داروں کو لیا جاتا شہر بر سے تیس چالیس افراد اکھٹے ہو کے پھر جاتے ادب کے ساتھ میں بی ایم کے پاس جاتے اسے میں وہ رنڈم پیش کرتے آپ کی بات رکھی بھی جاتی آگے پہنچتی نہیں یہ ہنگامے کر کے ہم نے اور آپ نے کیا منوا لیا آخر علاوہ اس کے کہ ساری قوم پریشان ہے اور کیا فائدہ ہو رہا ہے کتنی پریشان ہے اس وقت میں آپ یقین جانی ہے دو دن سے لوگ جو حالات بتا رہے ہیں آپ کو اس قدر افسوس ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر نہیں بتایا جا سکتا دو بندوں نے میرے پاس فون کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں سے زمانت کرانے کے لیے اور چھڑوانے کے لیے اب ہمیں مجبوری میں لون لینا پڑھ رہے ہیں تو کیا شہران اس کی اجازت ہے آپ اس حد تک پہنچ گئے یعنی اللہ کے نبی کیل کے لیے آپ جا رہے ہو اور اس کے نتیجہ ہمیں لون تک اور ان چیزوں تک پہنچا رہا ہے تو بتائیں ہم کیسا ہمارا معاملہ عشق رسول کا اپنے علماء پر میں بار بار جو یہ بات کہا کرتا ہوں اسے ذہن میں رکھا کریں جمعہ تھا اللہ ہم نے بھی یہاں پہ بیان کیا یہی پر بیٹھ کر کے بیان کیا اگر ایسی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو کیا بیان میں نہیں بتا جاتا آپ اگرات کو کیا علماء ذکر نہ کرتے ان باتوں کو لیکن تمام تر علماء خاموش رہے اور تمام تر چیزیں ہوئیں لیکن اس چیز کا سپورٹ کسی عالم کی طرف سے کیوں نہیں تھا وہ وجہ ہمیں ذرا سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز جذبات میں نہیں ہوتی حالات ایسے ہیں کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے خالی دو منٹ کے جذبات سے یہ کچھ نہیں ہونے والا علاوہ اس کے کہ ہم خود بھی پریشان ہوں گے اور سارے گھر کو اور تمام تعلق والوں کو پریشان کریں گے اور کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد سے جو لوگ وہاں شریف ہوئے میرے بھائی وہ اس کے بعد جو چلے گئے وہ تو چلے گئے اور جو رہے بھی وہ ایسے فرار ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ اور تو کیا نمازوں تک کی توفید نہیں ہوئے نماز تختہ میں پتہ لگا دوپہر میں وہاں مظاہرہ کر رہے ہیں اور اثر کی نماز غائب کر دی میرے پیارو یہ عشق رسول ہے یہ عشق رسول ہے کہ نمازوں کا پتہ نہ ہو ہمیں اور آپ کو اور ہم جلس جلوس میں نمبر ایک پر آ جائیں سارے کے سارے یہ کونسا عشق رسول ہے ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھیے حالات کو سمجھ کر کے اپنے ملک کے اعتبار سے ہمارے بڑے ڈیک رہیں ہر چیز ان کے سامنے کوئی غافل نہیں ہے کسی بھی چیز سے ہمیں اور آپ کو کچھ تو سوچنا چاہیے کچھ تو پوچھنا چاہیے ویسے ہمیں اور آپ میں ہر بندہ بڑا سیاستدار بنتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں اتنا سب ہی نہیں پتا کہ ہماری اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا کیا ریزلٹ ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام مکہ المکرمہ میں ہے مکہ کے اندر میرے نبی کو گالیاں دی جاتی آپ نے سب سنا ہے سن کر کے آئے ہیں آپ ساری کے ساری باتیں حضور کے مو پر گالیاں دی جاتی تھی اور نعوذ باللہ کچھ بدبخت اور ظالم ایسے تھی جو نبی کے چہرے پر تھوکتے تھے سنا ہے یا نہیں ہم سب نہیں یہ سارے معاملہ لیکن آپ نے کہیں سنا یہ معاملہ کہ اللہ کے نبی نے آ کر کہہ دی آؤ جاؤ سارے نکل جاؤ اب کچھ ہی ہو ختم گردو سب کو کر کے آؤ معاملہ ختم کہیں کوئی مرحلہ نہیں پیش آیا سارے معاملات اللہ کے نبی وہاں پہ موجود ہیں سارے معاملات ہو رہے لیکن کچھ بھی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا اللہ کے نبی بھی صبر فرماتے رہے صحابہ کو بھی صبر کی تلقیم کرتے رہے البتہ ان کو اپنے آمال پہ جمنے کو سمجھائے کہ آمال کو مضبوط کرو اپنے آپ کو مسلمان بناو اپنے آپ کو صحیح ایمان والا بناو اللہ کے نبی نے ان چیزوں پہ محنت کرائی کیونکہ مکہ کے اندر اس وقت میں نظام دوسروں کا تھا تو ان چیزوں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیا ہمارے لئے حضور کی یہ زندگی مکی زندگی نمونہ نہیں ہے ہم سے زیادہ حضور کے دیوانے صحابہ تھے اللہ کے نبی اگر ایک اشارہ فرماتے تو آپ سب سمجھتے ہیں وہاں کیا حال ہوتا اور عمر جیسے آدمی مسلمان ہو چکا ہے حمزہ جیسے آدمی اسلام میں داخل ہو چکے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی صبر صحابہ کو نظام ایسا تھا تو ہمیں حضور کی سیرت خالی سننی نہیں ہے یہ نمونے لے لیں سیرت سے ہاں عمل کا جذبہ پیدا کی ہے عمل کا جذبہ میں کیا کہا کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیاروں ان جذبات یہ چیز غلط ہے یقیناً غلط ہے بے انتہا غلط ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاقی ہو رہی ہے یقیناً غلط بات ہے میرے بھائی اس سے زیادہ بڑی غلطی اور کیا ہو سکتی ہے لیکن ابھی ہم کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کریں جو صحیح طریقہ ہے قانون کے دائرے میں بس اتنا کام کریں اگر کچھ کاروائی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کریں نہیں ہوتی ہے تو صبر کریں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کے کام کریں ابھی یہ نہیں ہے آپ کے لئے کہ ہم اس سے باہر چلے جائیں کیونکہ پھر جو اس کے جواب میں پریشانی آئے گی وہ جھیلنے کی طاقت نہیں ہے کہاں سے برداشت کریں گے ہم جیلو لیکن اس کے دائرے میں رہتے ہیں وہ ہمیں کام کریں تردیب سے سلیقے سے البتہ دل دکھے دعائیں کریں اللہ سے مانگیں اور اپنے آپ کو نبی جیسا بنانے کی گوشش کریں میں نے سنیچر والے دن جو ملاقات کی یہاں مجلس ہوتی ہے میں نے اس میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کے گھر میں اگر آپ باہر آئے ہو اور ایک اجنبی آدمی روڈ پہ جا رہا ہے آپ اس سے کہو پانی لاؤ بھائی پانی بھی لاؤ بھائی وہ کہہ دے آپ میں تیرے باپ کا نوکہ رو تجھے پانی بھی لاؤ تو ہم جو برا نہیں لگے گا اجنبی آدمی ہے نہ سلام نہ کلام نہ رشتے دار اجنبی ہے وہ کیوں پلائے گا ہمیں لاغر کے پانی اس نے برا بھی کہہ دیا تو اتنا احساس نہیں ہوگا لیکن اگر ہم نے اپنے گھر میں اپنی اولاد سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ اور وہ اولاد کہہ دے کہ تیرے باپ کنو کرو تو آدمی کا دل بڑا دوکے گا کہ بتاؤ میری اولاد ہو کر کہ یہ نہیں مانتی بات کیا حال ہوگا جو غیر ہے جو غیر ہے جو نبی کو نہیں مانتا وہ تو گالیاں دینہ ہی ان کا کام ہے وہ تو کریں گے ہاں فرق یہ ہے کہ کوئی مائک پہ بول دے گا کوئی کمروں میں بیٹ کر کے دے دے گا لیکن وہ تو کریں گے لیکن جو اپنے ہیں ان کی جو غلط حرکتیں نبی کا دل کی طرح ان کی حرکتوں سے نکتہ ہوگا جب امت کا ہر امتی روزانہ بیٹھ کر کے نبی کی مطابق اپنا چہرہ نہیں بناتا اور اس طورہ مار کر کے سارے والوں کو نالی کی غلازت میں بہاتا ہے جب تکلیف ہو گئی ہے میرے نبی کو وہ تو غیر تھا اس نے کہہ دیا چلو چلتا ہے لیکن یہ اپنا بھی نہیں میرے مان مطابق چلتا اگر جذبہ دکھانا ہے نا یہاں دکھائیں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنا کر کے دکھائیں کوئی نہیں منع کرتا آپ کو چہرے کے اوپر داڑی رکھنے سے یہ صرف شیطانیت ہے ہماری کے ہم اور آپ حضور جیسا نہیں بندے اس میں کوئی حکومت نہیں روک رہی ہمیں یہ صرف ہمارا شیطان ہے تو ہم اور آپ اپنے آپ سے تو ٹک کر لینی پا رہے ہیں ہم خدرات دن نبی کی گستاقی کر رہے ہیں یہ معمولی گستاقی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک نبی کی سیکڑ و سنتیں ہمارے پیروں میں رون دی جاتی ہیں صبح سے شام تک سیکڑ و سنتوں کا ہم مذاق بناتے ہیں یہ کوئی معمولی گستاقی نہیں ہے تو جو ماننے والے ہیں نبی کے جو عاشق ہے نبی کے وہ تو ماننے کو تیار ہے نہیں ہم غیروں سے کیا امید کریں کہ وہ عدب اور احترام کا معاملہ کریں وہ تو غیر ہیں وہ تو کریں گے اپنا کام لیکن میرے پیاروں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا کام ہے ہمیں کیا کرنا ابو طالب کا واقعہ کتنا عبرت انگیز ہے نبی کی حفاظت کے لیے نبی کی ذات پہ نبی کی جان پہ آنچ نہ آجائے ابو طالب نے ساری زندگی پیش کیا لیکن بولو بھائی کام آیا یہ عمل اتبا نہیں کیا نبی کو فولو نہیں کیا کام نہیں آئے گا اللہ کے یہاں ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہے اور جہنم کو اٹھا کر کے ان کا ٹکانہ بنایا جائے اس لیے ذرا سمجھداری سے رہیں اور احساس پیدا کریں اپنے اندر اور اس طرح کے معاملات نہ ہوا کریں بار بار کہ اللہ نہ کرے ایسی نوبتیں آئیں یا قوم کے اوپر اجتماعی پریشانی آئیں ایسی باتوں سے احتیاط رکھنی چاہیے ہمیں مانگنا ہے دل دکھتا ہے دل دکھنے کی بات نہیں ہے لیکن میرے پیارو بس اتنا کرو جتنا قانونی اعتبار سے صحیح طریقہ ہے غلط طریقہ ہرگز ہرگز اختیار نہ کریں کیونکہ فائدہ کچھ ہوگا نہیں اپنا نقصان کر آگے بیٹھ جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے سب نے دیکھ رکھا ہے یہ ڈیک بار کا نہیں سیکڑوں بار کا آپ کا تجربہ ہے کہ کوئی ریزنٹ نہیں آتا اس طرح کے معاملات سے اور ہمیشہ اپنا نقصان یہ ہو کر گیا اور ختم ہو جائے بہرحال یہ بات ابو طالب کے اوپر آئی تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے تھوڑا اس بات کو رکھ دیا جائے تاکہ ہمیں ذرا سمجھ پیدا ہو شعور پیدا ہو اور اپنے علماء کے اوپر اعتماد پیدا کریں کہ اگر کچھ ایسا معاملہ ہوگا تو علماء آپ کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور دین کے مسائل کو بھی جانتے ہیں انشاءاللہ وہ رہنمائی کر دیں کیا بندے کو پریشان ہو اور ورنہ تو عوام ہے تو آپ کے لئے تو بڑا آسان جملہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے تو بھائی پہلے تو سوال یہ علماء سے ہوگا آپ سے تو بعد میں ہوگا بولو بھائی پہلے کس سے پوچھے گے اللہ علماء سے پوچھے گے آپ سے تو بعد میں پوچھے گے تو ہم پہلے سے ٹینشن لینے والے بن جاتے ہیں اور چیزوں کے اندر ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ سیر میں ہم ان سے بھی دو قدم آگے فکر رہے ہیں نماز کے بارے میں اللہ آپ جو نماز چھوڑے رہے ہیں آپ کی نماز چھوڑنے کے بارے میں اللہ علماء سے نہیں پوچھیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ نماز کدھنی پڑھیں گے یہ نہیں کہ پتہ لگئی یہ ہوگے بھائی بلا مفتی عثمان کو کہ موتی مسجد والے کدھنی نماز پڑھتے تھے نہیں وہ تو آئے نماز پڑھائی چلے گئے نماز کا حساب خود دینا بڑھے خود دینا بڑھے اور اس طرح کے جو مسئلے ہیں جہاں پہ قوم کی رہبری کی ضرورت ہے وہاں پہلے علماء سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا رہبری کی تھی عوام کی تو پہلے تو وہ جواب دینے ہمارا تو نمبر بعد میں آنا ہے نا تو اس لیے کیا بندے کو پریشان ہونا اعتماد رکھا کریں اور ہرگز ہرگز آخری لفت یہ کہوں گا کہ کبھی بھی ایسا عمل نہ کریں جو قانونی اعتبار سے غلط ہو کیونکہ اس کا فائدہ نہیں البتہ نقصان ہمیں پہنچ جائے گا اور پھر ہم نقصان برداش نہیں کر باتے کتنے کتنے روپے کتنے کدنی مار پٹائی اللہ نہ کرے ہو جاتی ہے پھر وہ ساری چیزیں ہمارے لئے عذیت کا ذریعہ آگے نہ نمازیں چلتی نہ روزیں چلتے ایسا کیا عشق رسول کہ نہ نماز کا پتہ نہ روزو کا اور خالی بن نارے لگانے آگے اس لئے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اعتدال پیدا کریں سمجھ پیدا کریں یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اندہ دن کچھ بھی کرتے چلے جائیں کچھ بھی کرتے چلے جائیں ذرا سمجھداری کے ساتھ میں چلنا چاہیے اور بیدار بغزی کے ساتھ میں تاکہ اس طرح کے مرحلے بار بار پیش نہ آئیں کریں گے سب انشاءاللہ اعتماد سب انشاءاللہ